بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیزا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آجا بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی سویڈ سے مینی چکن پاکٹس آپ نے پیزا اور شوارما بہت ہی قسم کے کھائیں گے لیکن جب آپ ایک دوائی سے رسپی کو بنایں گے یا پھر آپ بچوں کے کھرائیں گے اور اگر آپ نے دعوت کی ہے تو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہوں کہ ایسی کونسی ڈیفرنٹ ایسی رسپیز بنایا جائیں جو کہ مزدار بھی ہوں اور آپ دعوت میں بہت سی رسپیز بناتی ہیں لیکن تھوڑی کم کونٹری میں بنایا کریں تاکہ جب میں مان ہوتے ہیں وہ ہر رسپی کو ٹیسٹ کر سکے اس میں لازمی یہ رسپی بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی اور سب بلکل حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے اتنی مزدار رسپی کیسے بنائیے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے مزدار سے مینی چکن پوکٹس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ سب سے پہلے میں یہسٹ کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہوں 1 ٹیسٹ کا 1 ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون چینی یا پلازمی ایڈ کے جگہ نہیں تو آپ کی یہسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اب ہم اس میں نیم کرم پانی کا ایکٹ کریں گے یاد رکھے کا پانی جو ہے آپ نے زیادہ گرم نہیں نہیں رکھنا نہیں تو آپ کی ایکٹیویٹ نہیں ہو جائے گی وہ دیڈ ہو جائے گی اس کو مکس کرنا ہے اور دکریباً ہم نے کو کور لگا کر پندہ سے 20 منٹ تک چھوڑ دینا تاکہ جو ہیسٹ ہے وہ ہماری اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے اگر ہیسٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی تو جو پوکٹس ہیں ہماری اب میں دوکر گون لیتی ہوں جس کے لیے میں نے لیا ہے دوکپ میدہ میدہ کو میں نے اچھے سے چاہ لیا تھا اب اپنی کانٹی کے اکارڈنگ میں دے کی جو کانٹی آپ رکھ لیے جگا اس میں میں نے ایسٹ ایکٹیویٹ ہوں جو میں نے پہلے سے رائز ہو کے رکھ دیا تھا وہ اچھے سے ایڈ کروں گی اگر آپ کو پانی کی کانٹیٹی کم لگے تو آپ نورمال پانی use کر سکتے ہیں لیکن آپ نے تیمپریچر کا دھیان رکھنا ہے زیادہ گرم پانی نہیں تو جو آپ کی ایسٹ ہے وہ اچھے سے ایکٹیویٹ نہیں ہوگی نہ ہی دو آپ کی رائز ہوگی اور آپ کی بینی پوکٹس کراب ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں اب اس کو کانٹر میں نکال لوں گے اچھے سے ہم نے اس کو گوندیا ہے جس طرح سے ہم روٹی پکانے کے لیے آٹے کو گونتے ہیں اور اب اس میں میں ایک سے دو ٹی ویسپون اوئل کا لگا لوں گی تاکہ اس کی بہر ڈائنس نہ آئے لگانے کے بااد اس کے اچھے سے گون لوں گی تاکہ یہ سوفٹ رہے اب اس کو میں ایک باول میں آٹ کر دیتی ہوں لیچے تھوڑا سا اوئل لگا لوں گی باول کے اندر بھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی چاروں سائیڈوں سے اب جو میں نے یہ دو گونتے رکھی تھی وہ دو کا ایک پیڑا سا میں آلیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور لگا کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اوپر دوارہ سے تھوڑا سا اوئل لگا لوں گی اوپر دو ٹیبل سپون تاکہ اس کے دو درائی نس نہ آئے اور یہ سوفٹر ہے کور لگا دیں گے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے کسی ٹیمپریٹر رائی جگہ پر رکھ دیں گے تب تک جو ہم اپنی چکن کی جو فیلنگی آپ کو ریڈ کر لیتی ہیں بولنے سے کل لی ہے میں نے یہاں پر دو سو پیچاس گرام اس کی ہم لمبی لبی سٹرپ سی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ نے دیکھ لیں بہت ہی چکن کٹنگ کر لیں گے آپ نے بیسے ہی چکن کی جو پیسیز ہے نہیں رینے آپ نے ان کی لبائی می کے سٹرپز کٹ کرنی ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہمیں اس کو مرینیٹ کریں گے بہت ہی مزیدار اور جوشی صحی چکن آپ کا ریڈی ہوگا اور یہ ریسپی آپ اک دار مزان میں بنا کر پھر داری میں کھلائیں گے یہ یقین کہ آپ کا گھر والے آپ سے ہر روزیں گے پکانے کی فرمایش کرنے کی اس smoو بول میں شمار揚を ڈ metal ڈیابل سپымuria پاوڑر ڈیابل سپرشیں گی ڈیابل سپون Okay ڈیابل سپونے Kalao اور اپے کارل NE Count ڈیابل سپونے겠죠 ڈیابل سپونے Go 1 ٹیBR ڈیابل سپنے смог مالانیشن ہماری ہے ڈیابل سپونے دولارے ڈیابل سپنے مکسا ڈیابل سپونے جی buldر 온 اینجن کے ش imaging ڈیابل سپنے گی جب ہم آئے راڈی ہو جائے ہیں مکس کر لیں گے اور اس کو کور نگا کر تو کبھر پندرہ میند کے لئے مرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اس کی ہوت چھوڑ اور جوسی سی مزی کی سوس تیار کر لیتے ہیں تین سے چھوڑ تابل سپون میں نے لیا ہے اس میں مائنیس کے اس میں میں ایڈ کروں گی دو سے تین ٹی بل سپون کی ایچھپ کے سکرہ ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی وہ ہم باؤل جو ہے وہ اس میں ٹرانسور کر لیں گے اب ہم نے اس کی اچھی سی میکسنگ کرنی ہے اور میکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب تک چکن اچھے سی گل نہیں جاتی اور دو سے تین منٹ تک چکن کا جو کلر ہونے تک ہم نے اس کی ایسی ہی فرائی کرنی ہے ایسی ہی بہو نہیں کرنی ہے اور جب اس کا کلر چیج ہویا ہے تب ہم نے اس کو کور لگا درہا ہے تقریباً چھے سے ساعت منٹ کے لیے چھے سے ساعت منٹ ہوگی ہے اور چکن نے جو اپنا پانی ہے وہ چھوڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا جو پانی ہے جو ہم نے سوچیس میں ایڈ گیا ہے اسی میں ہی چکن جو ہے وہ گل جائے گی اس میں ایکسرا پانی ہی رانڈا آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جب چکن اچھے سگل جائے گی تو ہم نے سپیچولا کیارپس چکن کے جو پیسٹی سے جب ہم رięکھ پانی ہے تو ہم نے تو بہت پیاریِ اس کی ہی رکھ بن کیوبز میں کھرے کی کھڑے گی میں ہوا ہے یہاں پر ولیتی ہوں میں ایک تماماتر تماماتر's ہم آیسے ہی کھڑے گے اب کو زمیں بیچ و جنگے ہم نکالی وہ چھے نہیں لے گے اور اس کرو بھی ہم کیپسٹ کٹ کر لے گے اس کا کٹ ساعت وہ ک Putin کے مطاب معلوم دűng کیاہ ساری دین ویڈی برو کیا ہے اور اپنی مزی کے مطابی ہی کھٹنگ جو برک سکتے ہیں اور اگر اپر یہاں پر اپنی جیسی کیا آگر اپنی کھٹسی تو وہ بھی اپنی предکر سکتے ہیں امراہ دین کھٹیک ہے اور اس کو کھٹ کر میں اپنی جسی پر سکتے ہیں ان ویڈی بڑی چیوڈ پر سکتے ہیں تاکہ ان کا مزیدار سا ٹیسٹائے تو دو کو لسے دی ہوئی تقریباً دو گنٹے ہوگے تھے اور دو ہماری بہت اچھے اچھے رائز ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جاری بنی ہے اب ہم اس کو بال سے نکال لیتے ہیں اور اس کا کپیڑا بنا کر اس کو سنٹر سے دو پیڑوں میں دوائیڈ کر لیتے ہیں آپ جتنے بھی اپنی کوانٹری کے اپنے کورڈنگ بنانا چاہتے ہیں ایک کپیڑا کی جو بڑے سائز کی میں روٹی بنانا لوں گی تقریبا ہاف انچ کی اب سنٹر سے میں نے ایک گلاس کیا تھا گلاس کی حالف سے پھر اس میں سینٹ اس طرح سے سرکل کاٹوں گی آپ کوکی کٹ رکھے حالف سے یا پھر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کے حالف سے اس کو کٹ کر لے جگا اور جو ایکسٹر ہوگا ہم نکال لیں گے اب ایک پڑے سائز کا فرینک پہل لیتے ہیں اس کو میں نے اوال سے گریز کر لیا تھا فلیم کو بالکل لو رکھیں ایک کر کر کے جو سارے ہم نے پیٹا بریٹ ہیں اس کے اندر رکھتے رہیں گے جتنی بھی سپیس ہو لیکن آپ نے بلکل کریپ کر کے نہیں رکھنے اس کو کور کر دیں گے تو قریب ان پندہ منٹ کے لیے پندہ منٹ کے بعد دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہیں وہ ماری بیٹا بریٹ رائز ہو گئے ہیں اب یہ بلکل رکھیں اب ایک بیٹا بریٹ اٹھائیں گے اس کو سینٹر سے کٹنگ کریں گے سینٹر کے سینٹر سے اور آپ نے اس کی کٹنگ سترہ سے کرنی ہے کہ سینٹر سے اس کو بلکل کر لینا لیکن اس کے جو سائٹس ہیں وہ ہم نے جڑی رہنے دینی ہے تاکہ اس سے فیلنگ ہمارے نیچے نہ کریں سینٹر سے آپ نے چھوڑی کو اندر کر کے اس کی اچھے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب سینٹر میں ہم لگا دیتی ہیں اس میں کیچپ ایک سیٹ پر لگا دکھے اس کو فورڈ کر لیں گے تاکہ اس کے دوسرے سیٹ پر بھی اچھے سے لگ جائیں اور کیچپ لگے جو میں نے اس میں ہوت شورٹ سوس بنا کر رکھی تھی وہ اچھے سے بہت ہی مزدار یہ سوس ہے اگر آپ کو سپون کے آپ سے لگانا مشکل ہے تو آپ اس کو پبک بیگ میں اچھے سے لگا سکتے ہیں اب چھکن جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھی تھی وہ اچھے سے اچھے سے کٹ کی ہوئی اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کو پہسند وہ اچھے سکتے ہیں اوپر سے دوارہ سے اس کے اوپر میں جو ہوت شورٹ ہے وہ رکھ دوں گی اب جو ساری مینی بریڈ اسی طرح سے ہم رکھ دیں گے پہلے ہم اس کو کیچپ لگانگے اگر آپ کیچپ لگانا نہیں چاہتے تو آپ جو ہوت شورٹ آپ نے رکھ دیں گے کچھ بس اور زیادہ قوانٹی میں اچھے لیں اور اس کو اچھے سے ہم نے کرنی ہے تاکہ اس کا مزدار سا اور چٹ پڑا سا ٹیسٹ آئے اور اس کے بعد ہم اس میں تیار کی ہوئی رسپی پسند دیں چینل کو سبکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا کیا رکھے مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا till then اللہ حافظ اللہ نگیبان